موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں تحریک اللہ بیگ پاکستان اور حکومت کا مقصد ایک طریقے مختلف ہیں فرانس کے سفیر کو نکالنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا مسلمان مبالک مل کر مہم چلائیں گے پھر اثر ہوگا وزیراعاصم عمران خان کا قوم سے خطاب قوم کو مایوس نہ کرنے کا بادہ علماء کرام سے ساتھ دینے کی اپی چار لاکھ ٹویٹس کو انیلائز کیا ان میں سے ستر فیصد فیک تین سو اسی ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واتس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سیول وار ہو گئی پاکستان میں جے ایو آئی جو فضل رومان کی پارٹی وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی ساتھ وہ نون لیگ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشتی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیئی تھی تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھلانے کے لیے مظاہروں سے بھارت نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی سینکڑو جالی اکاؤنٹ سے پاکستان مخالف مہم چلائی گئی مسلم لیگ نون اور جے ایو آئی فی نے بھی ساتھ دیا نواز شریف کے دور میں سلمان رشتی نے گستا خانہ کتاب لکھی بتائیں کس فورم پر آواز اٹھائی وزیراعظم عمران خان کا سوال عمران خان کو نواز شریف اور مسلم لیگ نون فوبیا ہے سلمان رشتی نے کتاب انیس سو اٹھاسی میں لکھی تب نواز شریف وزیراعظم نہیں تھے پہریک انصاف نے مذہب کارٹ پر میرے خلاف الیکشن لڑا اور ہارا احسن اقبال کا جوابی ٹوئیٹ سیلیکٹیڈ حکومت معاملہ پارلمنٹ میں کیوں نہیں لائی پرتشدد واقعات حکومت کی صورتحال پورم طور پر نمٹے میں ایک ناکامی کی وجہ سے ہوئے بلاول بھٹو کی مختلف علاقوں میں تشدد کی مضمت پولیس اور شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار افسوس پوشش کریں گے کہ پارلمنٹ کی خواہش کے مطابق اس قوم کی اتمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے علماء کرام کا ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں لیکن خارجہ پالیسی کا تیون حکومت وقت اور پارلمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں گزشتہ دنوں کے واقعات افسوسناک اور تکلیف تھے کوئی بھی حکومت ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی چار ماہ سے معاملہ سلچانے کی کوشش کر رہے تھے پارلمنٹ کی خواہش کے مطابق مسائل مذاکرات سے حل کریں گے وفاقی وسیر نور الحق قادری کا قومی اسمبلی میں بیان پنجاب حکومت اور قلدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم گورنر پنجاب چودری سرور اور راجہ بشارت نے نمائندگی کی تیسرا دور رات دس بجے شروع ہوگا شیخ رشید اور نور الحق قادری وقت کا حصہ ہوں گے حواظ چودری کا ٹویٹ قلدم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ایکشن جاری محکمہ داخلہ خیبر پختون خانے اساسے منجمت کر دیے پشاور اور چار صدہ میں ظلائی دفاع ترسیل صبائی امیر علامہ شفیق امینی کے مدرسے پر بھی تالہ ڈال دیا لاہور میں پولیس حلکاروں کے اغواہ کا مقدمہ تھانہ نوہ کورٹ میں درش دہشت گڑی کی دفاع شامل مظاہرین نے تھانے میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ایف آئی آر کا مطن راول بنڈی بلال حویلی کے باہر شہریوں کا احتجاز مظاہرین کی وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی، لاہور، گجراوالا، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن، باز علاقوں میں جزوی ہرتال، کہیں مارکٹس مکمل بند، سڑکوں پر ٹرافک معمول کے مطابق رہی کوئی معاشرہ پرتشدد روئیوں کی جاثر نہیں دیتا ریاست کے ریٹ کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا نا خوشکوار باقی کی غیر جانت دارانہ تحقیقات ہوں گی عوام کے جانوال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وزیراعلا عثمان بستان نیبکا نواز شریف کی تمام جائدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ نیلامی کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی عدالت دیس سابق وزیراعظم کو توشا خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت پر ججز میں اختلاف چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے تین رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا اکیس اپل کو لیگی قائد کی درخواست زمانت کی اثر نو سماعت ہو جسٹس قاضی فائزی ساس عدارتی ریفرنس نصر سانی کیس فروغ نسیم نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولے خواتین کی تزہیق کی یہ الزامات نہیں عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں اپنے طریقے سے دلائل دوں گا جسٹس قاضی فائز اپنی آواز کو نیچا رکھے یہ عدالت ہے جسٹس عمر اتابندیال کے ریمارکس یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کریں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس پائرس کی جو بھیلا ہوئے اس کو روکا جائے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایکانومی کو ایفیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ گھڑز ٹرانسپورٹ جاری رکھیں میری بات نہیں مانی گئی انفرچنٹلی جو وہ اگر پانا جاتا ہے دو ہفتے سے زیادہ گزر گئے میں نے صرف دو ہفتے کے لیے مانگا تھا تو اس کا پھیلاو رک جاتا جیسے پہلے سندھ نے لیڈ کیا تھا لگتا ہے کہ وفاق ایکشن نہیں لے گی اور ہمیں ہی کچھ ایکشن کرنا پڑے گا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز مان لی چاہتی تو کرونا کا پھیلاو رک جاتا لگتا ہے وفاق کچھ نہیں کرے گا اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا کامیاب منصوبے پر ریفرنس بنایا گیا نیاب انکواری کے وجہ سے پیسے نہیں مل رہے وزید علیہ السندھ کی میڈیا ٹاک کرونا کے ہاتھوں ایک بڑا نقصان سابق آئی جی خیبر پختونخواہ ناصر دورانی محلق وائرس سے زندگی کی بازی ہار گئے ایک ہفتے سے میو اسپتال لاہور میں وینٹیلیٹر پر تھے کرونا کا زور برقرار مزید تہتر افراد جان سے گئے اب تک سولہ ہزار تین سو سولہ اموات چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار اکسو باون نئے مریض سات لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو سینٹس شہری متاثر بیاسی ہزار دو سو چھہتر ایکٹیو کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ ہاشاریہ پانچ چھ فیصد ریکارڈ کراچی میں سیدہ باد پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کا منصوبہ ناکام جام شوروں سے دو خودکش بمباروں سمیت پانچ تیشتگرد گرفتار گروپ کے سرغنہ کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ تھا سی ٹی ڈی اور رینجرز حکام کی پریس کانفرنس نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع کرتی ہیں معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے منصوبے ہیں جل ترجیحات سے آگاہ کروں گا وزیر خسانہ شوقت ترین کے عہدہ سنبھالنے کے بعد گفت کرتی ہے جمشید اقبال چیمہ وزیر آزم کے موونے خصوصی مقرر غزائی تحفظ کی ذمہ داری سوم دی گئی نوٹیفکیشن جاری شبلی فراس نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا چارٹ سنبھال لیا حکومتی دعووں اور گندوں کی درامت کے باوجود دوام ریلیف سے محروم ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو چھاسی روپے تک مہ گا آجوی اور ہیدر آباد میں قیمت ایک ہزار دو سو چالیس روپے تک پہنچ گئی بہاول پور ملتان پشاور میں بھی تام بڑھ گئے افغانستان میں خانہ جنگی کسی کے مفات میں نہیں طالبان کو حکومت میں آنے کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بننا ہوگا امریکہ افغان فورسز کی ٹریننگ جاری رکھے گا امریکی وزیر خارسہ انٹونی پلنکن کا انٹرویو طالبان کو اسطنبول سمٹ میں شرکت پر راسی کرنے کے لیے کوششیں تیز طالبان سے امریکہ، قطر، ترکی اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کی ملاقات چاہینوں کے حرارے میں دیرے قومی ٹیم کا ٹریننگ سیشن پاکستان اور زمباوے کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز 21 اپریل سے شیڈیول کوچ پکار یونس اہلیہ کی سرجری کے باعث آسٹریلیا چلے گا ہے موسیقی